سبھی کچھ جائیں دوستوں آپ سبھی کا حردک سوگت ہے انڈیا ہے بھارت پہ آشرا کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ بہت اچھ ہوں گے تو آج ہم آپ کے لئے کے لئے ٹیسٹ اور ایک دمدار ویڈیو لے کر آئے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے مشروع پترکار آرزو کازمی جی کو جن کے سپیشل گیسٹ ہوں گے بھارت کے شیر اور سچے سکھ لالی سنگھ صاحب تو یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہوگی جس میں یہ دونوں بات کریں گے ہمارے پیارے دش بھارت پہ اور خاص کر بھارت اور کینیڈا کے رشتوں پہ تو اس ویڈیو کو انتق دیکھیں اور چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ نے سے لیٹسٹ اور نالجبول ویڈیوز لاتے رہیں تو چلیے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور ہم اس کے بارے میں بات کریں گے جائے ہند جائے بھارت پہلے بھی ہم نے دیکھا کئی بار الیگیشنز لگائی گئی کینیڈا کی طرف سے اور بھارت کی طرف سے جواب بھی دیا گیا لیکن اس بار تو بہت آگے کی بات ہو گئی ہے کہ ایک دوسرے کے امبیسیڈرز یا ہائی کمیشنرز کو ہی اٹا لیا گیا ہے یہ کہیں پر ہی معاملہ آپ کو لگ رہے کہ سلج جائے گا یا اور زیادہ بڑھتی بھی دکھ رہی ہے یہ بات اور خاص طور پر جیسے میں نے کہا کہ مجھے تو بہت ہی عجیب لگتا ہے کہ کینیڈین پرائم مینسٹر جو ہیں وہ جا کر خالستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں مطلب آپ نے کہا کہ امبیسیڈر صاحب کو فارغ کر دیا تو ہم نے پاکستان کا ایک کیا تو امبیسیڈر فارغ جب کشمیر میں لگا تھا تو دیکھو مین بات یہ ہے کہ ابھی یہ آرزو جی اور نیچے جائے گا کیونکہ جب تک ٹروڈو ہے وہاں اس کا اگلے سال الیکشن ہے پاور تو اس کے پاس ہے تو ابھی یہ اور نیچے جائے گا وہ ایک بہت بڑی شیر ہے کہ لموں نے خطے کی اور صدیوں نے سزا پائی تو یہ بھائی صاحب آنے والوں کے لئے مشکل کر جائیں گے کیونکہ آپ دیکھ لو ہمارا پاکستان سے کان سلٹ پا رہا ہے تو یہ نیچے لے جانا ایک بیلڈنگ کو ڈیمولش کرنا دو گھنٹے کا کام ہے لیکن اس کو بنانے میں کہ مارد کو کتنا سمیہ لگتا ہے تو یہ میری سمجھ سے بھی اور نیچے جائے گا جب تک جسٹن ٹروڈو وہاں بیٹھا ہے کیونکہ وہ کنسسٹنٹ اس کو نیچے لے جا رہا ہے یہ تو چھوڑیے میں آپ کو تھوڑا ماضی میں لے کے جاتا ہوں کہ ان کے جو پتا جی تھے وہ بھی کچھ سی طریقے کے تھے ان کو اندرہ گاندی جی نے بولا ارلی ایٹیز میں کہ بھائی کچھ ہمیں خبر آ رہی ہے انٹیلیجنس ریپورٹس ہیں جو کی تیری ملنسکی ان کا کنیڈین رائٹر ہے جو روز ٹیڈی پہ ہوتا ہے اس نے بھی کہا اور اجل دسان جی ہیں جو بریٹش کلمبیا کے چیس منسٹر رہے ان دونوں نے ان ریکڈ کہا تھا کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس ریپورٹ تھی کہ اس زمانے میں ایٹیز میں پرمار اور ایک دو لوگ ہیں جنہوں نے شہر سے باہر جا کے ویسپورٹ کیا ہے اور یہ بم پھارنے کے چکر میں گھوم رہے ہیں اس نے اس کو پلہ ہی جھاڑ دیا کہ چھوڑو یہ آپس میں لڑ رہے ہیں پکڑی والے لوگ ہیں مجھے کیا لینے دیں اس کا ریزلٹ کیا ہوا ہمارا ایک کنیش بومبر کنیش پلین بومباسٹڈ ہو گیا وہ نیچے گیا اس میں تین سون اتیس لوگ مرے جس میں سے چوراسی بچے تھے تو اس کے پیدہ جی بھی کچھ اس طریقے کے تھے اور اس کے بعد دیکھئے کبھی کبھی آپ نہ چاہتے ہو بھی کچھ کہا جاتے ہو تو وہ اس زمانے میں صاحب راجیب آنڈی جی کو فون کر کے کنڈولنسز دے رہے ہیں انہیں پتہ نہیں تھا کہ تھری ایڈنین ٹوئنٹی نائن میں سے دو سو اسی تو کنیڈین سیٹیزن تھے وہ جو مرے بچارے لوگ ہو تو ہمیں آپ کو دینی چاہیے تھی کنڈولنس وہ ہمیں دے رہے تھی تو اس سے آپ کو ان کا مائنڈ سے پتہ چلتا تو یہ پتہ جی کو جو بیماری تھی وہی بیٹے کو اور مجھے یہی ڈر ہے یہ میرا بہت بڑا ڈر ہے اور اس کو بولوں گا میں کہ وہاں نہ کرے اللہ نہ کرے کیونکہ دیکھو کہ اب جب پرائیم منسٹر ہی اس کے ایلیمنٹ کے نام سے بکا ہوا ہے ائر انڈیا کی کتنی فلائٹس آتی ہے کیائنڈا سے تو ایک بکاو اور چاہیے کل کو کچھ بھی رکھ دے تو میں بہت ڈر رہا ہوں میرے کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا میں اب اپنی پی گریٹ سے اوپر جاؤں گا کہ مجھے لگتا ہے ہمیں اپنی ائر لائن بھی بڑا کرنی چاہیے کیونکہ ہماری ائر لائن ہمارے پیسنجرز ہماری اس کی سیفٹی ان کی سیکیورٹی کے چیکنگ ان کے دائرے میں آ جاتی ہے تو اس میں ایک بھی آدمی اپنا ایمان بیج دیتا ہے تو میں تو اور ڈر رہا ہوں کہ میں اپنی اگر میرے کو کوئی سنے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی اب ہمیں اپنی ائر لائن بھی ویڈر آ کرنی چاہیے کیونکہ وہ ایک سٹنگ تارگٹ ہے وہ سٹنگ ڈک ہے اور اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ کینیڈا میں سب چیزوں کو جس قسم کی باتیں پنو یا اس کی طرح کی لوگ کرتے ہیں اس کو وہ فریڈم آف سپیچ کے نام سے وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے اور جیسے آپ کہہ رہے واقعی میں ایر لائن کی اور کئی چیزوں کی جو بات آپ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کی طرف بھی انڈین گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے لیکن اس سے آپ کو نہیں لگتا فاصلے اور بڑھ جائیں گے دیکھو فاصلے بڑھنے ہیں جب آپس میں آپ کے ویچار نہیں ملیں گے اور فاصلے کیوں بھی بڑھیں گے کیونکہ ٹروڈو جو ہے وہ اس پیٹن پر چلتا جا رہا ہے چلو گوتہ جی ایک سٹیٹمنٹ پولٹیشن سے غلط نکل جاتی سمجھ جاتی وہ تو کنسسٹنٹ ہے مطلب جب آپ نے جیسے بولا کہ ان کی کنٹری میں پننو جیسے بیکار لوگ کہتے ہیں ہندوستان کے بارے میں اتنی بڑی باتیں بولتے ہیں جو میرا خون کھولتا ہے میں بول بھی نہیں سکتا وہ انڈرہ گانڈ وہ موک ٹائل کرتے ہیں ہماری ایمبیسٹی کے بھار وہ فلوٹ بناتے ہیں جس میں کی وہ انڈرہ گانڈی کو گولی مار رہے ہیں تو یہ یہ کر لیں تو ٹھیک ہے اگر سوچو ہم آپ کی کنٹری ہم اپنی کنٹری میں ایسا ڈانلڈ ٹرم کے ساتھ کریں ہم ایسا کریں کمال آرز کے ساتھ تو ہمارا تو ہماری پولیس ہی اٹھا کے لے جائے گی بس وہ فریڈم آف سپیچ ہے لیکن جب اور کوئی کرے تھا کے نہیں پر میں آپ سے ایک بات پوچھتا جاتا ہوں آپ پاکستان کے ہو امریکہ پاکستان میں گسا آپ سے بنا پوچھے آپ کی بنا اجازت کے بنا بتائے اور بن لادن کو مار کے اپنا ہلیکومٹر پر ڈسٹرہ کر کے اسے اٹھا کے لے گیا انہوں نے سلیمان جو ایران کہے تھا ان کو کہاں مارا تھا جا کے تو آپ جا جا کے کرتے رہو وہ ایکسٹرہ جڈیسٹر کلنگ نہیں ہے لیکن میں نہیں کہا رہا ہم نے کیا ہے تو پہلے تو ٹروڈو صاحب کو اپنے آقا سے پسنا چاہیے کہ بھئی ہم نے دنیا بھر میں ایک ہر مچا رکھا ہے مطلب افغانستان کو آپ آئے تھے ٹھیک کرنے جن کو پیٹنے آئے تھے وہ نہیں کوئی اصلہ دے کے واپس چل دی اور مصیبت آپ کے لئے اور ہمارے لئے ڈال کے چلے گئے ہیں کچھ اس میں آپ لوگوں کا بھی گلتی ہے تو میرے ساتھ سے تو یہ کھیل پیچھے سے بڑا ہے یہ کولڈ وار جس کا میں ٹو پانٹو کہتا ہوں شروع ہو چکی ہے وہ رشیا چائنہ وہ ایک طرف ہے ایران ایک طرف ہے اور ایک طرف امریکہ ہے اب ہندوستان اس میں ہے کہ اس کو سب اپنے پالے میں چاہتے ہیں کیونکہ ایک موڈی جی نے جو ہماری چھاوی بنائی ہے ہماری ایکانومی ہے گلوبل ساؤتھ کے ہم لیڈر ہیں تو اب ہندوستان کے لیے جھگڑا ہو رہا ہے کہ جی اس کو میرے کیمپ میں لاؤں اس کو میرے کیمپ میں لاؤں لیکن آپ کو پتہ ہے جیشنکر صاحب وہ کم بولتے ہیں لیکن جب وہ بولتے ہیں تو پھر وہ بچے صاحب سٹائلی ڈیلیوری کرتے ہیں میں نے تو بہت دن پہلے بھی آماریا کئی گیسٹ آئے بھارت سے ان سے میں نے کہا تھا ابھی نہیں میں سال پہلے کی بات کہہ رہی ہوں کہ میں نے ان کو کہا کہ امریکہ کو اچھا نہیں لگے گا کہ بھارت آگے جا رہا ہے چاہے وہ اکانومی وائز جائے چاہے انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی ہو تو انہوں نے کہا کہ نہیں امریکہ کے ساتھ ہمارے بہت اچھے ٹرمز ہیں امریکہ ہمارے اگینسٹ نہیں جائے گا لیکن اس وقت آپ کو لگتا ہے بھارت کو چاہے گا آگے چاہے کیونکہ امریکہ کو چائنہ کو نیوٹرلائز کرنا ہے لیکن امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت اتنا ہم بیلڈ کر دیں کہ چائنہ کو نیوٹرلائز کرے پر انٹرنلی ویکر ہے ہمارے ساتھ سے چلے اسی لئے وہ یہ کے ایلمنٹ جارج سوروز جیسے لوگ وہ کریئٹ کرتا ہے تو سمجھ گے نا کیوں ہمیں مضبوط کرنا چاہتے ہیں کہ ہم لڑ سکے چائنہ سے ان کا انٹرسٹ انڈو پیسیفک میں رکھ سکیں کیونکہ یہاں بھی تو ان کو ضرورت ہے لیکن وہ اتنا مضبوط ہی نہیں چاہتے کہ ہمارے کہنے پہ اٹھے اور بیٹھے نہیں اب ایک جو امریکن ایمبیسٹر ہے ایرک گرسی آتی انہوں نے دو مہینے پہلے ہندوستان میں کھلے آم بول دیا انہوں نے کہا بھائی انڈیا کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ آپ اس پالے میں ہو یا اس پالے میں ہو تو وہ تو صاف بول رہے ہیں کہ ہمیں انڈیا چاہیے پر ہمیں انڈیا پورے طریقے سے چاہیے کہ ہم جیسے ہم نے پاکستان کو چلایا ویسے ہمیں پورا چلانے کے لئے چاہیے ہمیں بیچ کا انڈیا نہیں چاہیے پر ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی کیمپ میں نہیں جائیں گے ہم آپ کی لڑائی نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے چھتے میں رہنا ہے ہمارے پاس ریشن ڈیفنس ایکوپمنٹ ہے ہم نے تیل خریدنا ہے اب آپ کی لڑائی ہیں آپ تو سو سال سے لڑ رہے تھے اب وہ ہم اس میں اب آپ کے آگے پارٹنر بن جائیں کیوں بھائی جیسے آپ اپنا انٹرسٹ دیکھتے ہو ویسے ہم اپنا انٹرسٹ دیکھیں گے یہ تو ہم نے پاکستان کے اس میں سیکھی لیا ہے نا کہ ہم کسی ایک کے ساتھ نہیں جہاں ہمارا انٹرسٹ ہوگا ہم وہاں جائیں گے اور جہاں ہمارا انٹرسٹ نہیں ہوگا ہم وہاں اپسٹین کر جائیں گے ہم شاند بیٹھیں گے ہم پالے سے بیٹھ کے مائل دیکھیں گے لیکن اگر بھارت کو اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ چائنا کے اگنسٹ استعمال کر رہے تو آپ لوگ چائنا کے ساتھ اپنے جو بسپیوٹ ہے اس کو سالف کیوں نہیں کر لیتے بیچ میں ایک بات سنا تھا کہ چائنا اور بھارت جو ہے واپس میں بات کرنے جا رہے ہیں اور کچھ ٹینشن کم ہو جائے گی بات چل بھی رہی ہے اور اسی لئے پیچھے چائنا کے جو گلوبل ٹائم جو اس نے اکنالیج بھی کیا ہے کہ انڈیا سن ایک سوپر پاور دیکھو آپ کو پتا ہے یہ سب بیک ٹریک ڈپلومسی ہوتی ہے اتنی جلدی رشتے سلٹائے نہیں جاتے ہیں پر اب دیکھو دوسری بات چائنا اور انڈیا کو بھی دوسرے کی ضرورت ہے کیونکہ سپلائی چینز ہیں اب چائنا سے ہمارا ستر اسی بلین ڈالر کا ٹرس دیفیسٹ ہے یہ چیز میں اس میں اس اگزامپل میں آپ کو پاکستان کو میں تھوڑی سی اپنی دو رائے ٹو سنس دینا چاہوں گا کہ چائنا امریکہ کے ساتھ چائنا کے ڈیفرنس ہیں چائنا کے تیوان کے ساتھ ڈیفرنس ہیں ہمارے چائنا کے ساتھ ہیں ہم نے اس دشمنی کو اپنے ویپار میں اور ٹوٹلی ہم اس سوچ سے اپسس نہیں ہوئے ہیں جب تک وہ چل رہا ہے چلنے دیجئے لیکن اس کو تمہت روک کیے جیسے میرے پتا جی بولتے تھے کہ اگر ایک ٹرین لیٹ آ رہی ہے تو اس کو تھوڑا سا بھار کھڑا کر دو تاکہ باقی چار ٹائم پہ آ جائے پلیٹ فارم پہ تو چائنا اور انڈیا کو دونوں کو اندر سے پتا ہے دیکھو ہمارے ڈسپیوٹس ہیں بارڈرز ہیں اور ہم نے جنگیں بھی لڑی پر دونوں کو پتا ہے کہ اب دونوں کو اگر آگے بڑھنا ہے تو ایک دوسری کی ضرورت ہے پاکستان اپنے کو کتنے پنش کر دے کہیں سے ٹاماتر لے رہا ہے کہیں سے پیاد لے رہا ہے کہیں سے دوائیاں لے رہا ہے بس کلومیٹر کا براغہ کا برڈرن ہے تو گروت ہی نہیں ہوگی کیونکہ جو چیز بھار سے مگاؤ گے وہ مہنگی بھی آئے گی وہ سمگل بھی ہوگی اور اس کا ٹیکس کا پیسہ بھی نہیں آئے گا بلکل اپنی سولو لگائی خالستان کے اوپر میں بات کی خالستان کی بسکلی کانیڈا انڈیا میں بات کی تو مجھے کئی لوگوں نے کمنٹ میں آکے برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور خالستان کے نارے لگانے شروع کر دیا انڈیا ڈی ڈی دیس is a very good question اب ایسا ہے کی 1984 میں ایک genocide ہوا اس کو riot نہیں ہوتے رائٹ میں دو طرفہ ہوتے ہیں جب ایک منورٹی کو صاف کرنے کے لیے law enforcement اپنے ہاتھ پر باندھ کے بیٹھ جائے گی ہزار وں کیونکہ آج تک آپ کو پتہ دو سے زیادہ لوگ جیل نہیں گئے ہزاروں مارے گئے تو تو وہ تو ایک زخم ہے ہمارے اوپر اور میں ایک سیکھ فورم ارگنیزیشن ہوں اور ہم پچھلے چالیس سال سے یہ مددہ اٹھا رہے کہ ہمیں جسٹس چاہیئے کیونکہ اگر اس کے لئے جسٹس ملتی ہے ہمیں تو آگے سے یہ سب نہیں ہوگا اب کیا ہے کہ کانگریس نے اتنا بڑا میس بنائیا وہ سارا جو ملبہ تھا کچھ لوگ ہندوستان چھوڑ کے باہر چلے گئے کیونکہ جب پنجاب کو صاف کیا گیا تو اس میں بہت بے کسور بھی مارے گئے وہ لوگ باہر چلے گئے وہ دوسری اور تیسری جنریشن کے ہیں تو وہ آج بھی ہندوستان کے ساتھ رنجش پالتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے جنسائیڈ ہو مطلب میرے خود کے ایک دو ریلیٹی ہیں جن سے میں ٹیبل پہ بیٹھ کر ملی بات نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ہم تھرو دی پیرنٹسیز آف دی لاؤ اور قانون کے اندر چاہیں گے تو ہم ہیں ہمارے جیسے میں ہندوستان میں سکھ ریلیجن سے ہوں میرے اسپاس ہماری فیملی میں ہمارے کھاندان نے کبھی بھی یہ ذکر نہیں کیا ہم بہت خوش ہیں ہم اپنے بلکل جی رہے ہیں پر کچھ لوگ ہیں وہ ان کی ریزرز رہی ہوں گے جو اندوستان سے بہار ہیں تو ان کے لئے میں بات نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اپنے لفت بول سکتے ہیں فرہم بلکل نہیں بلکی صدصق قوم تو ایسی ہے کہ ہمارے گروہوں نے بچے تک وار دی تو میں تو کہتا ہوں کہ آپ بال بڑھانے سے پگڑی پہنے سے سکھنے ہوتے کیونکہ اگر آپ اپنی مات ربھومی اپنی کنٹری سے پیار نہیں کرتے تو پھر آپ کسی مذہب کے نہیں ہیں بلکل ایسے ہی ہے اور لیکن جو ٹینشن بنی ہوئی ہے کینیڈا اور بھارت کی وہ بھی ہم دیکھیں گے اور اس پہ نظر رکھیں گے آپ سے بات ہوتی رہے گی لیکن ای ویش کہ یہ چیزیں ختم اور مجھے تو خاص طور پر کینیڈین پرائیم منسٹر کے اوپر بہت حیرت جیسے ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ٹھیک ہے اگر کوئی اپنے پروٹیس کر رہے تو کرے لیکن وہاں کا پرائیم منسٹر اگر کھڑا ہو جاتے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت بڑی ہیڈلائن بنانے کے لیے مدد کر رہے پرائیم منسٹر تو چھوڑیے پارلیمنٹ میں وہ ایک آدنی پلمبر تھا جو یہاں نکلی ویزے پہ گیا شرما کے نام پہ گیا اس کے نام پہ پارلیمنٹ میں کینیڈا میں دونوں پارٹیا مل کے دو منٹ کا سائلنٹ رکھتی ہیں تو اب یہ تو اندو کا شہر ہے یہاں کس کو شیشہ بیچیں گے بلکل ایسا یہ لیکن ان کو سمجھنا چاہیے کیونکہ ان کی کنٹریز میں مد دیں گے بہت شکریہ خدا حافظ دوستو آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو کو اپنے انتق دیکھا ہوگا اور امیشہ کی طرح آرزو کازمی جی اور لالی سنگ ساپ آپ ویڈیو لاتے رہے تو چلیے پھر ملیں گے ایسی کسی زبدست اور انٹرسنگ ویڈیو میں تب تک اپنا دھیان رکھئے جائے ہند جائے بھارت